موسیقی راولا کوٹ وفاقی دار الحکومت اسلام آباد اور اس کے جڑوان شہر راولپنڈی سے ایک سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اور سطح سمندر سے ایک ہزار چھسو پندرہ میٹر بلند ایک تشتری نماز سرسبزو شاداب وادی ہے آزاد جمہو کشمیر کی اکثریت کی طرح راولا کوٹ کی پانچ لاکھ چالیس ہزار آبادی میں سے اکثر لوگ روایتی طور پر مکعی اور گندم کی فصل ہی کاشت کرتے آ رہے ہیں تاہم علاقے میں موسم گرمہ کا دورانیاں مختصر ہونے کی وجہ سے ان کی پیداوار کبھی بھی اچھی نہیں رہی اور اس سے کسانوں کی ضروریات زندگی بامشکل ہی پوری ہوتی ہیں دو ہزار دس میں امریکی ادارہ برائے بن الاقوامی ترقی یو ایس ایٹ کے زیر احتمام امریکی ایمبیسیڈر فنڈ سے ملنے والی ایک چھوٹی سی گرانٹ سے راولا کوٹ کے لوگوں کی قسمت بدلنا شروع ہو گئی امریکی عوام کی اس گرانٹ کے ذریعے راولا کوٹ کے ایک سنوے خاندان اس قابل ہو گئے کہ انہوں نے اپنے کھیتوں میں گلیڈیولا کی پھول اگانا شروع کر دیئے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے یہ پھول پاکستان کے بڑے شہروں میں بہت مقبول ہو چکا ہے تاہم گلیڈیولا کی بڑھتی ہوئی طلب کے باوجود راولا کوٹ میں صرف چند کسان ہی اس نئی فصل سے فائدہ اٹھا رہے تھے یو ایس ایٹ کی فراہم کردہ گرانٹ سے گلیڈیولس بلپس کی خریداری، تربیتی کلاسوں اور ذریعی ماہرین کے مشوروں اور رہنمائی سے یہ خاندان درست اور صحیح طریقے سے اس فصل کو کاش کرنے کے قابل ہو گئے ہماری زمین میں بیکار پڑی ہوتی جس میں سے ہم بیس سے بارہ ہزار پیہ فائدہ اٹھا رہے تھے اس کا ابھی ہمیں ستر سے ہسی ہزار پیہ فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ جوکہ ایک مخصوص تیمپریچر کے اندر کاشت ہوتا ہے یعنی بیس سے پینتیس کا جو تیمپریچر ہے اس کے اندر یہ فلاور کاشت ہو سکتا ہے تو جب یہ ہمارے علاقے میں کاشت ہوتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے کسی اور علاقے میں کاشت نہیں ہو رہا تھا یہ صرف منصرہ میں آ رہا تھا جو پنڈی اسلامبال لاو اور کراچی کی مارکیٹ ہیں وہاں یہ صرف راولہ کورٹ کا اور خسن ہمارے بنجھے سے کا مال جا رہا ہے اس وقت ہمارے پاس جو ڈیلرز ہیں تقریباً بیس چوہے ہیں وہ اس لسٹ پر پڑھے ہیں جن کو ہم کوئی مال نہیں دے سکیں یعنی تین چار کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں یو ایس ایڈ کی معاونت سے شروع ہونے والے اس پروجیکٹ سے خواتین نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے انہی خواتین میں ایک شبرات بی بی ہیں جس نے روزگار کے اس نئے ذریعے سے اپنی آمدنی میں خاطرخواہ اضافہ کیا ہے یو ایس ایڈ کے مقامی پارٹنرز بنجوسہ رورل ڈیولپنٹ آرگنائزیشن نے راولہ کورٹ میں آزاد جمہو کشمیر یونیورسٹی کے ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ کے ماہرین کی خدمات حاصل کی ان ماہرین نے کسانوں کو اس بات کی تربیت دی کہ بیجوں کی بوائی، کٹائی، جڑی بوٹیوں کی تلفی، آب پاشی اور پھولوں کی فصل کی پیکنگ وغیرہ کا صحیح طریقہ کیا ہے تاکہ وہ اپنی مارکٹ ویلیو برقرار رکھ سکے کسانوں کو مزید معاونت فراہم کرنے کے لیے یو ایس ایٹ کے مقامی پارٹنرز بنجوسہ رورل ڈیولپنٹ آرگنائزیشن نے اسلام آباد اور راولپنڈی میں پھول فروشوں کے ساتھ بات چیت کر کے اس عمر کے انتظامات بھی کیے ہیں کہ پھول فروش راولہ کورٹ کے کسانوں سے گلیڈیولائی کٹھے کریں گے اور پاکستان بھر میں ریٹیل آؤٹلٹس کے ذریعے یہ پھول فروخت کیے جائیں گے آئیدہ پوائنچ سال کے اندر ہم سوچ رہے ہیں کہ کم از کم پوائنچ سو سے آزار فیملی جو ہیں وہ اس روزگار کے ساتھ بابستہ ہو جائیں گے اور اس سے اٹھ کے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے انڈیریکٹلی یا ڈیریکٹلی آپ کے روزگار میں اضافہ ہوا جس طرح کے ہماری بہت سارے یہاں ٹرانسپورٹ گاڑییں جو تھی ان کے چھات خالی جاتے تھے آج ہمارا محال ان کے پاس جا رہا ہے دو تین آزار ان کی انکم کے اندر جانا وہ اضافہ ہو رہا ہے خود جانا دو ہمارے اس وقت نن لوکل ڈیلر ہیں باقی بیس سے تیس جانا ہمارے لوکل ڈیلر ہیں اس کے لئے بہت سارے لوگ اس کے اندر انوالو ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف بینیفیشری بلکہ معاشرے کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کی انکم کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے مکہ ہی لگاتے تھے بیٹری سبزی لگائی ہے لیکن اس میں ہمیں زیادہ خیدہ ہو رہے تو یہ اس لئے ہم نے سوچا کہ چلو یہی کام کر رہے یہ سترہ سی آزار کی امدن متوش کی ہے اس میں ہم لگاتے ہیں بچوں کے بڑائی میں لگاتے ہیں بس تکیر گر کے حسن امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی امریکی ایمبیسیڈر فنڈ کے ذریعے پاکستان بھر کے عوام کو مواقع فراہم کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر اور اپنی خواہشات اور عرضوں کی تکمیل کر سکیں